نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں جہاں آئی آج ہم سبھی جانتے ہیں مرچ کے بارے میں جہاں ہری مرچ جو کی آپ سبھی اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہری مرچ خانے کا سواد بڑھاتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی گنکاری ہے یعنی کی ہمارے شریر سے بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہوتی ہے ہری مرچ کی بات کریں تو ہری مرچ ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال آج کے دور میں بھارت میں رہنے والے ہر ایک ویکتی کے گھر میں کھانا بنانے کے دوران ضرور کیا جاتا ہے جہاں شاید ہی کوئی ایسا ویکتی ہوگا جو کی بینہ ہری مرچ کے کھانا کھاتا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ کھانا کھاتے وقت اگر آپ ہری مرچ کا سیون کرتے ہیں تو ایسے میں کھانے کا سواد دو گناہ ہو جاتا ہے پر آج ہم آپ کو کھانے کے سواد سے الگ ہٹ کر کے اس کے کچھ ایک ایسے فائدے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو چلیے جانتے ہیں آج ہم سبھی اسی بارے میں کہ آخر ہری مرچ کے سیون کرنے سے منوش شریر کو کس طرح سے فائدہ پہنچتا ہے جہاں ہری مرچ کھانے کے یوں تو بہت سارے فائدے ہوا کرتے ہیں پر آج ہم آپ کو ہری مرچ کے کھانے سے ہونے والے فائدے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آج سے پہلے آپ کو شاید ہی کچھ معلوم ہو جہاں یا بہت سارے لوگوں کو ہوگا بھی ہری مرچ کے سیون سے ہونے والے فائدوں کو پانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہری مرچ کے بیچ سے چیرہ لگانا ہوگا جہاں اس کے بعد کٹے ہوئے مرچ کو رات بھر ایک گلاس پانی میں بھنگو کر کے رکھنا ہوگا رات بھر پانی میں بھنگو کر رکھنے کے بعد جب صبح کے وقت آپ اٹھیں تو سب سے پہلے آپ اس گلاس میں رکھے ہوئے پانی کو پی لیں جہاں آپ کو اٹھتے ہی باسی موہ یعنی کہ نیہار موہ جسے بولتے ہیں کھالی پیٹ اس کو سب سے پہلے پینا ہے اٹھتے ہیں پانی کو پیتے وقت اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ آپ اس سے پہلے یا اس سے تھوڑی دیر بعد تک کسی بھی چیز کا سیون نہ کیے ہو نہ کریں جہاں اور دھیان رکھیں ایک بات کہ پانی سپ سپ کر کے پینا ہے بلکل چائے کی طرح یا گرم دودھ کی طرح کٹ گٹا کر کے کبھی بھی پانی نہیں پینا چاہیے انیتھا اس کا فائدہ نہیں آپ کو نقصان ضرور ہوگا آپ کو بتا دیں کہ اس پانی کو پینے کے آدھے گھنٹے بعد آپ اپنے دنچریا کو سوچارو طور پر اپنا سکتے ہیں یعنی کہ کر سکتے ہیں جو دینک کارے ہیں آپ کیا شٹارٹ کر دیں اگر بات ہری میرچ والے پانی کے پینے سے ہونے والے فائدے کی کریں تو ایسا بتایا جاتا ہے کہ ہری میرچ کے اندر کئی طرح کے ویٹامین اور منرلز پائے جاتے ہیں ان ویٹامین اور منرلز میں آئرن پروٹین کوپر اور پوٹیشیم کے ساتھ ساتھ ویٹامین اے بی سکس موجود ہوتے ہیں ہری میرچ کے اندر موجود ان سبھی تطووں کے سیون کرنے سے ہماری باڈی پورے دن ایکٹیو رہتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے شریر میں ہونے والی ویٹامین اور منرلز کی کمی بھی ختم ہو جاتی ہے ان سبھی کے علاوہ ہمارے شریر کا ایمیون سیسٹم بھی کافی زیادہ مجبوط ہو جاتا ہے اس سے جس کی وجہ سے کئی ساری بیماریاں ہمارے شریر کے اوپر حملہ نہیں کر پاتی ہیں خارس کر کے انفیکشن سے ہونے والی بیماریاں وائرل بیماریاں بھارتی سماج کی بات کریں تو بھارتی سماج میں ہری میرچ کا سیون آج سے ہی نہیں بلکہ پرچین کال سے ہی چلتا آ رہا ہے پرچین کال میں لوگوں کو میرچ کے سیون سے ہونے والے فائدے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنے کھانے میں ہری میرچ کا سیون ضرور کیا کرتے تھے اگر آپ بھی ہری میرچ والے پانی کا سیون پرتی دن کرتے ہیں تو ایسے میں یہ نشچت طور پر آپ کے شریر کو کافی فائدہ پہنچانے والا ہے اس کے سیون کرنے کے بعد سے آپ اپنے ہی شریر میں ہونے والے بدلاؤ کو خود بخود محسوس کر پائیں گے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی آپ ہری میرچ کھاتے ہیں تو موہ میں لار بہت اچھا بنتا ہے یعنی کہ شریر کو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ ڈائجیس ہونے کے لیے لار بننا بہت جروری ہے اور یہ لار اس کو کھاتے ہی بنتا ہے جس سے کہ آپ کا کھانا بہت اچھے ڈھنگ سے ہجم ہوتا ہے جب کھانا اچھے ڈھنگ سے ہجم ہوگا تو آپ کے شریر میں لگے گا یعنی کہ آپ کے شریر میں ویٹامینز اور منرلز کی کمی نہیں ہوگی یہ تھی آج کی جانتے ہیں آپ سبھی کے لیے میرچ کے کھانے کے فائدے میں نے اپنے اپیسوڈ میں اپنے ہی چینل پر بتایا ہوا ہے لیکن یہ میرچ کا پانی پینے سے ہونے والے فائدے تھے اگلے اپیسوڈ میں جب آپ سبھی سے جڑیں گے تو ایک نئی جانتے ہیں ہوں گے تب تک کے لیے دھنیواد نمسکار دوستوں